ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس ویلکم بیک ٹو آئیٹی سیریز ٹیوٹر چینل اپنی پریویس ویڈیو میں ہم نے ورڈپریس کی انسٹالیشن کو کمپلیٹ کیا آئیے اب ہم ورڈپریس کو وزٹ کرتے ہیں ورڈپریس کو وزٹ کرنے کے لیے آپ اپنے براؤزر میں جا کے سمپلی ٹائپ کیجئے localhost slash wordpress اور انٹر پریس کر دیجئے اور دیکھئے آپ کے پاس ایک پری بیلٹ پہلے سے بنی بنائی ویب سائٹ کا ایک سٹرکچر جو ہے وہ آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں ٹاپ پہ ٹیسٹ ویب سائٹ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب ورڈپریس کو انسٹال کیا تو ہم نے اپنے سائٹ کا ٹائٹل انٹر کیا تھا اور وہ ٹائٹل ٹیسٹ ویب سائٹ تھا اور آگے آپ دیکھئے ایک ٹائگ لائن آ رہی ہے just another wordpress site but don't worry ہم سب کچھ چینج کر سکتے ہیں اس میں ان سب چیزوں کو بھی ہم آگے چل کر چینج کریں گے hello world ایک ٹیسٹ پوست ہے اس میں اور پھر نیچے کچھ contents آ رہے ہیں جو کہ ہم نے create نہیں کیے بلکہ automatically جب آپ ورڈپریس کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ contents create ہو جاتے ہیں یہ ورڈپریس کا وہ چہرہ ہے جو کہ عام users کو نظر آئے گا جب آپ ویب سائٹ بیلد کریں گے جب آپ ویب سائٹ بنائیں گے develop کریں گے لیکن آپ نے ویب سائٹ کے contents کو control کیسے کرنا ہے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ورڈپریس ایک content management system ہے تو ان contents کو مثلا اگر میں اسے change کرنا چاہتا ہوں hello world یا اس کا نام کچھ اور رکھنا چاہتا ہوں یا میں اس کا color change کرنا چاہتا ہوں یا میں مزید text add کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے dashboard کو access کرنا ہے اور dashboard کو access کرنے کے لیے آپ جو path آپ نے لکھا ہے localhost slash wordpress اس سے آگے آپ add کریں گے slash اور پھر لکھیں گے wp-admin آپ wp-login بھی لکھ سکتے ہیں wp-admin بھی لکھ سکتے ہیں یہ automatically آپ کو redirect کر دے گا wp-login کے اوپر اور یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس username اور password آ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے username رکھا تھا superuser اور میرے browser نے اس password کو save کر لیا تھا اس لیے یہ اس میں automatically fill ہو گیا ہے میں remember me کہ اس check box کو select کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں جب میں dashboard کو access کرنا چاہوں تو مجھے بار بار اس process سے نہ گزرنا پڑے اور میں اس login کے option پر click کرتا ہوں جو ہی میں نے login کے option پر click کیا دیکھئے ہمارے پاس ایک dashboard آ گیا ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو یہ بہت trouble making لگے کہ یہ کیا چیز آ گئی یہ تو بہت پریشان کن ہے لیکن believe me آنے والے چند دنوں کے اندر آپ اتنے used to ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اتنے اچھے طریقے سے اس کا structure develop کیا گیا اتنا آسان ہے اسے access کرنا اسے use کرنا کہ آپ چند دنوں میں اس کے عادی ہو جائیں گے چلیے اب آپ کے پاس back end آ گیا اگر آپ front end کو access کرنا چاہتے ہیں تو کیسے access کریں گے simply آپ ایک نیا tab open کر لیجئے اور اس tab میں جا کے type کیجئے localhost slash wordpress یعنی اگر آپ localhost slash wordpress لکھیں گے تو front end آئے گا اور localhost slash wordpress slash wp-admin لکھیں گے تو آپ کے پاس login page آ جائے گا جہاں سے آپ access کر سکتے ہیں back end کو اب یہاں پر notice کیجئے گا top پہ آپ کو ایک black color کی ایک جو ہے وہ toolbar نظر آ رہی ہے جو پہلے نہیں نظر آ رہی تھی actually یہ اس صورت میں نظر آتی ہے جب آپ دوسرے tab میں login ہوتے ہیں front end کو access کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جب آپ dashboard پہ login ہو جائیں تو top پہ left most پہ آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس کچھ icons موجود ہیں یہاں پہ آپ کی website کا نام موجود ہے test website اس کے نیچے visit site کا option موجود ہے ہم control کا button press رکھتے ہوئے visit site کے option پہ اگر click کریں تو ہماری site کا front end access ہو جائے گا تو اب آپ سمجھ چکی ہوں گے کہ آپ کی site کے دو ends بنیں گے front end arm users کے لیے public کے لیے اور back end site بنانے والی کے لیے جہاں سے وہ site کے contents کو manage کرے گا موسیقی